رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از باعصا فیہم رسولہ قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر وما آتاکم الرسول فخضوہو وما نہاکم انہو فنتہو صدق اللہ مولان العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھ لو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ زینت محفل آل مرتبت معزز علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادر مکرم خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت اللامہ خاری محمد بلال چشتی صاحب نے آج دی اس محفل پاک واسطے میں نے حکم فرمایا بلکسر دے غیور سنی مسلمان اور بالخصوص مرکزی انجمن آشکان رسول دے تمام راکین اس مسجد دی انتظامیاں نمازی اہل محلہ مبارک بات دے مستحق نے کہ سالانہ محفل پاک دا احتمام کیتا تاکہ پیاسی روحا نو عشق رسول دے جام بھی پلائے جان اور حضور دی امت نو حضور دی محبت و شریعت دا پیغام اور مقصد میلاد بھی سمجھایا جائے کیولا کاری صاحب نے بڑی شفقت دنال دعوت دیتی اور میں نے ارض کیتی کہ رات میں میں نے کیونکہ سمندری بیان کرنا ہے بہرحال میں حاضر ہو جاما گا اللہ دا شکر ہے کہ جس نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی کچھ دیر چندک باتاں ارض کرنیاں نے اور جتنی دیر بھی آپ از رات دے نال مخاطب راما گا کوشش ہی ہوئے گی کہ با مقصد گفتگو ہوئے پیغام دین آپ از رات تک پہنچایا جائے جس جگہ تھے ساڑھے سکول دے نظام درم برم ہو چکے نے اُتھے محافل دے نظام بھی بہت متاثر ہو چکے نے ایک بات بڑی توجہ نال سمات کری ہوگے تو میں نوں اگلی بات سمجھانے وچھ آسانی روے گی سکول وچھ بچہ دنوں داخل کرایا جاندہ ہے تو ماں باپ ایک بات ضرور اس بچے نوں دستے نے برادری دے لوگ جو سنجیدہ مزاج دے ہونے دے نے اُو کہن دے نے کہ بیٹا اگر سکول وچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر استاد دا سبق بڑی توجہ نال سننا پوے گا استاد دا سبق بڑی کیونکہ توجہ نال سبق نہیں سنے گا تو پھر یاد بھی نہیں ہوگے گا دل و دماغ بچھ اترے گا بھی نہیں اور تو اگر اچھے نمبر بھی نہیں لے سکیں گا مثال جدوں بھی دیتی جاندی ہے تو سمجھن سمجھان واسطے دیتی جاندی ہے تو سکول دی مثال آپ ازراد دے سامنے رکھ کے ارض کرنا چاندنا ہے کہ او دنیا دا سکول ہوندہ ہے میلاد بھی محفل میرے نبی دے دین دا سکول ہوندہ ہے جدوں میلاد بھی محفل ہوئے اتھے بھی درسوں تدریسوں دیئے اتھے دین سکھایا جاندی ہے اگر سکول دے اندر تو انو مختلف قسم دے سبجیکٹ پڑھائے جاندے نے تو اتھے بھی مختلف قسم دے سبجیکٹ سانو دیتے گئے نے اتھے اردو ہے انگلش ہے میت ہے سائنس ہے معاشرتی علوم ہے ترہ ترہ دے مختلف جون جون کلاس اگے بڑھ دیئے تو سبجیکٹ پھر چوز بھی کیتے جاندے نے کہ میں نے ہن گیارویں بارویں ایچ کیا رکھنا ہے پی ایش ڈی کس بچ کرنا ہے کیرا سبجیکٹ کرنا ہے تو مختلف سبجیکٹ چوز بھی کیتے جاندے نے لیکن میٹرک تک تیری اپنی پسند نہیں چلے گی جو نساب آ رہے ہے اُدھے بچ تینو پڑھنا پوے گا دل کرے نا کرے تینو اتھے میتھ پڑھنی پوے گی دل کرے نا کرے تینو اتھے انگلش پڑھنی پوے گی کیونکہ ایک نظام ہے اس سکول دا اور دینی سکول دا بھی ایک نظام ہے جدھو یار دے سکول وچ آمیں دل کرے نا کرے تینو اتھے ابو بکر دی صداقت پڑھنی پوے گی کیونکہ سبجیکٹ نے نا سونے نے سبجیکٹ دیتے ہوئے تنہوں اچھے سبجیکٹ پڑھنا پوے گا تنہوں ادھر آنا پوے گا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے لازم کر دیتا ہے فرمایا ابو بکر دا شکریہ بھی ادا کرے ہو پیار بھی کرے ہو کیونکہ اس تو سونا مضمون محمد نے دین واسطے رکھی ہے کوئی نہیں ابو بکر دی صداقت دا موضوع تو اڈے واسطے دے دیتا ہے اور سچ تو اڈی زندگی بڑی آسان کر دے ہوئے گا اگر تنہوں اپنی آن والی زندگی بہتر کرنی ہے تنہوں عمر دی عدالت دا سبجیکٹ بھی پڑھنا پوے گا تنہوں عمر دی بات بھی پڑھنی پوے گی اور اگر تنہوں اپنی اولاد نو چاندیں کہ انا دیا نظرہ مچو حیات چل کے تو پھر تنہوں اس مان دی صیرت بھی پڑھانی پوے گی اور اگر تنہوں چاندیں کہ تیرا بیٹا ہار قسم دے علم مچ اچھا ہوئے تے پھر او دے بووے تے آجا جنہوں نبی نے شہر علم دا دروازہ بنا دیتا ہے پھر علی دے دروازے تے بھی آنا پوے گا اور اگر تنہوں چاندیں کہ تیرا بیٹا بڑا ہو کے نانکیاں نال بھی بنا کے رکھے دادکیاں نال بھی بنا کے رکھے چاچے دا بھی بنا کے روے مامے دا بھی بنا کے روے ان ناراضگیاں والا نہ ہوئے تے انہوں حسن دی سولہ دا سبجیکٹ بھی پڑھوانا پوے گا انہوں دسنا پوے گا کہ اے سبجیکٹ کس طرح پڑھائی جاندے نہیں اور اگر تن چاندیں کہ تیرا بیٹا دلیر بن جائے شیر بن جائے اور پریکٹیکل دیکھ لے کہ اگر چاندیں کہ بیٹا دلیر بنیں تو پھر کربلا والے حسین دا سبجیکٹ بھی پڑھانا پوے گا کیونکہ یہ سانی اکھانال ریکھے ہیں یہ سبجیکٹ پڑھے یا ویل چیر تے بھی بیٹھا ہوئے تے بمبا کولو نہیں جے ڈریا کر دا کیونکہ سبجیکٹ بندے انہوں دلیر کر دیں دا ہے تو سوال اے ہے کہ اصا نے اتنی محافلے میلاد منائیاں حاصل کی کی تا آخر محفل منان دا کوئی نہ کوئی مقصد تھی ہوتا ہے حضراتِ گرامی ساڑھا ایک معاملہ بڑا عجیب جی ہے اسینا اناڑی کسائی کولو جانور زبان نہیں کراندے کارویٹ سب تو ناپاک جگہ ہوندی ہے لیٹرین ٹائلٹرین لیکن او بھی اسی اناڑی مستری کولو نہیں بڑھواندے او بھی کابل مستری ٹون کے لئے ہم نے یہاں با لیول بھی اچھا رکھے اور پانی رکھے نہیں اچھی چیز بنا آئے اسی جتی مرمت کرانی ہو وے نا تے اناڑی موچی کول نہیں جاندے بھائی اناڑی بندے کولو تے پالش بھی فرنیچر نہیں کرواندے کیا ہوں کاریگار ہونا چاہی دے حضور دا دین سکھنا سی تو سچ دس قدیب ہے کہ سوچے ہیں کہ کوئی مہرے علی دا تربیت یافتہ بندہ بلالی کوئی کابل بندہ بلائیے جو دین سمجھا سکے جنہیں دین سکھیا ہوئے اسی کہندے ہیں فلاں بندہ بلالو رونک چنگی لالند ہے وہ چلے ہیں سال بعد میں فلاں رونک لان واسطے نہیں منائیا جاندیا سونے دا دین سکھن واسطے منائیا جاندیا اسی آج رونک لوا کے نارے مارن والے تو پیدا کر دیتے رونک لوا کے نوٹاں دیاں دتھیاں والے تو پیدا کر دیتے انتے لوگاں پتہ چار کیمرے لگے انہیں نے انتے پانچ سو بنا کے جائیے کیونکہ ایک نوٹ سٹیاں تھی ایک واری آئے گا یہ پرچیاں سٹیاں تھی بہت سارے نوٹاں دیاں تصویرہ آ جان گیاں تھی پھر لوگاں دا مزاج الگ بن گئے ہیں پھر نہ سکے جو تیاش کے رسول انہوں کیا جاندہ ہے جنہیں اٹھ کے نوٹ دینے نے اور جدے متھے تو تحجد سجدیاں دا نور پیا چمکدہ ہوئے اگر انہیں نوٹ نہیں دیتا تھی انہوں آشکین واسطے کون تیار ہے سارہ تو مزاج بدل گیا ہے کیوں اسا میفل رونک لان واسطے منائی جدوں میفل دین سمجھان واسطے لگائی جاندی سی جدوں مدارس دی اندر محافل دی اندر حضور دا پیغام دیتا جاندہ سی تو پھر حضرت محدث یعظم پاکستان جدوں میفل لگاندے نے کوئی اتھے بے کے جاندہ ہے تے سید زبیر شاہ بڑھ کے واپس آیا کردہ ہے کیوں اتھے دین سکھایا جاندہ سی جدوں کوئی میفل لگا کے بند ہے کوئی گوڑ لے تو جاندہ ہے پیر سیال کل بند ہے تے میرے علی شاہ بڑھ کے واپس آیا کردہ ہے سوال اے ہے کہ تُو نے میفل بچ پیغام کیڑا لیا سبجیکٹ کیڑا پڑھےیا تہنو اس میفل بچ اس کے رسول دی نیکیلی پلائی گئی تہنو دوائی کری دیتی گئی تہنو دوائی دین والا کوئی شاہ تو نسخہ لے کے آیا یا احمد رضا بریلوی کو لو نسخہ لے کے آیا ہے اسا نے سوچنا ہے کہ اسا نے علاج کیسا کر آیا ہے اور پھر دوسری جو سب تو بڑی ساڑھے ہاں ایک عجیب مزاج ہو گیا کہ اسا نے جو لوگ سمجن واسطے بھی آن دینے ہونا انو اس زوک دے دینے ہاں کہ عاشق بڑھن واسطے تو انو داد بوتی دینی پولے گی کدھی ایک آتھ کھڑا کر لو کدھی دوجہ کر لو ہن دومیں کر لو ہن چھنڈے بنا لو ہن ذرا اچھا بولو ہن ذرا آستہ بولو کہ تیرے کو لو یہ وردش کران نہیں آیا نبیدہ دین سکھن آیا ہے تو خدا رہا اس محافل نونا اوئی پرانا محول دیو جو محفل عبدالقادر جیلانی لگا کے بیندے نے چوروی آکے بیٹھا ہے تے کتب بڑھن کے واپس گیا ہے توبہ دا مزاج بنے ہیں تو جب تک اسی میلاد سمجھاں گے نہیں کیونکہ حضور آئے نا تے حضور نے دنیا نو ایک نئی سوچ دیتی میرے رب کریم نے آقا کریم انو جدوں پہ جیا تو پہلے تے فرمایا میں عیسان ہی بڑھاتی تھا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَانَ اللہ فرمان دا ہے میں نے بہت بڑا عیسان مومنات کی تا کہ اُنہا ویچھ اپنا رسول مبوض فرمایا ایک لمحے واسطے ذرا سوچئے کہ کیا حضور صرف مومنات واسطے آئے نے جی عیسان صرف مومنات تھی انہوں نے ذرا قرآن کو لو پچھ دیا کہ قرآن دس حضور آئے کے نہ واسطے برکت واسطے میں چند آیات پڑھنا ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْآَلَمِينَ حضور نے رحمت بنا کے پہ جیا تو صرف مومنہ واسطے نہیں تمام آلمین واسطے پھر تاریخ گواہ ہے صرف انسانہ دی فریاد نہیں کر دے دھرنی پکا رہے تھی اُدھی بھی سن دے چڑیا دے کونس لے تو کوئی انڈے اٹھا لوے یا بچی اٹھا لوے فریاد کرے تھی حضور اُدھی بھی سن دے اونٹ نوں کوئی زبا کرنا چاندہ ہے وہ فریاد لے کے آندہ ہے تھی انہوں بھی بچا لین دے تھی جے درخت رو کے فریاد کر دے تھی انہوں بھی جنت بچے لگا دے سن دے نہیں یعنی ہر ایک بھی بات سن دے نہیں ہر ایک واسطے رحمت تو رحمت تمام جہانہ واسطے پھر فرمایا یا ایوہاں نبیو انہاں ارسلنا کا شاہدن و مبشرن و نظیرن و دائین ایلاللہ بے ازن ہی و سراج منی را مابوب دیاں شانہ بیان کر کے فرمایا سجنہ تنو پیجیا تاں ہے لوگانو میرا راہ بکھا لوگانو دعوت دے میری طرف بلا میری طرف پھر ایک موقع تے فرمایا وَيُزَكِّهِمْ مابوب نو پیجیا کہ انہاں نو پانک کر دے وے تذکیہ کر دے وے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلْنَّاسِ اُرْسِلْتُوْا الْخَلْقِ كَافَةً یعنی جتنا بھی پڑے اے جو بھی آیات پڑی آنے انہاں بھی چوئے مل دے حضور آئے سب واحد پر احسان صرف مومنات حضرت امام آجوری رحمت اللہ تعالی علیہ الشریعہ دے اندر لکھ دے نہیں کہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں آپ انہوں کسے نے آکے دسیا کے مائی سہبا ایک آدمی ہے بظاہر نیکے نمازی ہے لیکن اوہ کہندہ ہے کہ آئیشہ میری ماں نہیں تو آپ نے فرمایا اوہ دے نل چگڑا نہ کرے ہو سچ کہندہ ہے اوہ دے نل چگڑا نہ کرے ہو سچ کہندہ ہے انہیں عزیز کیتی مائی سہبا اوہ سچ کی میں کہندہ ہے فرمایا قرآن غور نل پڑی تینوں پتہ لگے گا سچ کہندہ ہے میں نو رب منافقاں دی ماں نہیں بنایا مومنہ دی ماں بنایا ایمان ہون واسطے ایک ایوی سن دے کے آئیشہ نو ماں من لوے تے رب انہوں مومن بنا دے کیونکہ میں نو رب نے مومنہ دی ماں بنایا منافقاں دی نہیں بنایا اسی وجہ تو علی میں نو اپنی ماں ہی من دا سی فاطمہ نے بھی میں نو اپنی ماں ہی من دیا حسنین نے بھی میں نو اپنی ماں ہی کیا ہے کیونکہ میں مومنہ دی ماں ہاں تو جد ماں مومنہ دیاں تے منافق تے نہیں من سڑ گا بلکل اسی چیز نو سمجھو کہ جد اللہ رب العزت نے یاردہ احسان جتایا تو پھر سارے لوگاں تھی بات نہیں کی تھی فرمایا من اللہ علی المؤمنین میں مومنہ تے احسان کی تے صوفیہ فرما دے نے یہ دیکھ ایک لطیف نکتہ اے بھی ہے کہ کوئی اپنی مسجد دکھے جنڈی نہ لان دے ہوئے تو جگڑا نہیں کرنا کیوں مومن ہوندہ تو ضرور لان دیں دا کیونکہ احسان مومنہ تے ہویا ہے نا آئے نبی ادھے واسطے بھی نے پر جنڈیاں تے ہونے لانیاں نے جنہوں رب نے خوشی عطا فرمائی ہے یہ دیتے رب نے احسان کی تے تو دوسری بات چلو جی تسی جنڈیاں لاکے خوشی تو کر رہے ہو لیکن سوال اے ہے کہ کیا جنڈی لان نال خوشی کرن دا حق ادا ہو جائے گا کیا لائٹنگ کرن نال حق ادا ہو جائے گا اسی کیونکہ اپنی طبیعت دے لوگان اسی شریعت دا مزاج سمجھن دی کوشش نہیں کر دے اسی اپنی طبیعت دے لوگان اسی جتنا جنازے نو کندہ دینا ضروری سمجھ دیا کدی جنڈے نو سہرہ دینا ضروری سمجھ لئی ہے تے زندگی آسان نہ ہو جائے لیکن اسی جنڈے نو سلام نہیں کر دے اور مر جائے تو منجی ہلا کے کہنے ہیں بول دا کیوں نہیں جدو بولے اسی عدو تو بولایاں کدو سی تو شریعت دا مزاج سمجھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی ایک بات اور سمجھا دیں شریعت دا مزاج اگر ایک گل سمجھ آ گئی تو بڑی خوب طریقے نل سمجھ آ جائے گا جیڑی شریعت تینو مردیاں کولو بغیر سلام دے نہیں لنگن دیں دی اور جنڈے نال ناراضگی کرن دے گی اللہ 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 اور تو قبرستان ویچ منا مٹی تھلے پینو سلام کرنا ضروری سمجھ دیں تے جیدی دیوار نال پلی ملی ہو یہ اس برانو سلام کیوں نہیں کر دیں کیونکہ اسی اپنی طبیعت دے تابعہ ہیں شریعت دے تابعہ نہیں اور میرا رب کریم فرماندہ ہے وما آتاکم الرسولو فخضو ہو وما نحاکم آنو فنتہو میں مفہوم دے طورت مان آرز کر رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے اگر مومن بڑھنا ہے تو پھر تو آڈی طبیعت نہیں چلے گی سونے محمد دی شریعت چلے گی جو معبوب دے وے گا انہو لینہ پوے گا جس تو منع کرے گا اس کو لو رکنا پوے گا کیونکہ حضور نے اس دنیا میں چاکے لوگا نو ایک نئی سوچ دیتی انسانا نو مقام انسانیت تے بٹھایا جس معاشرے دے اندر بیٹی دفن ہو رہی سینا تو آڈے میرے رسول نے چار تیا نو سینے نا لانکے پیار کر کے فرمایا یہ تے میری اکاندھی ٹھنڈکنے فاطمہ زارہ نو اتنا عدب و اعترام دیتا میرے بھائیو باپ آئے نا تو بیٹا کھڑا ہوں دے فاطمہ اندھی سن تھی حضور کھڑے ہو جا یعنی بیٹی دا ایک مقام رکھیا اور میری آقا نے فرمایا لوگو یہ دے کار تین چار تیاں نے نا وہ پرشان نا ہو وہ خوش ہو کے پالے اچھی تربیت دے وے رخصت کرے کرو قیامت والے دن انا دیاں دی اچھی پرورش دے صدقے محمد اسنو اپنا جنت دا ساتھی بنا لوے گا یعنی امام الانبیاء نے ایک نئی سوچ دیتی باپ تکے کھاندہ سی مانال کوئی اچھے الفاظ نال بولنا بھی گوارہ نہیں سی کردہ اکاز دے میلے ویچ تین پانیاں نا سو درماتے اپنی مانو بیچیا سی پر کیونکہ نہ جہالت دے اندھیرے سان پھر آمنا دے ویڑے ویچ بہار آئی پھر عبداللہ دا چند چڑیا نورِ ازلی چمکیا غائب اندھیرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرہ ہو گیا ان حضور نے مزاج بدلے سوچا بدلیاں تربیت کی تھی دلانوی گندگی نکالی اسلام دا نور ڈالیا پھر میرے آقا نے اوہ ماں جیڑی وکدی سی جنت کھچ کے عدے قدمہ تھلے رکھی ہے اوہ باب جو تکے کھاندہ سی انہوں جنت دا دروازہ بنایا اور دو جملیاں نے بڑے ماں پیو انہوں عزتاں دے دیتیاں پہلا جملہ انہوں جدوں ویک کے خوش ہوئے گا رابطہ انہوں حاجدہ سوا بتا فرما دے وے گا اور دوسری بات فرمایا جدوں مشکل آ جاوے ماں پیو کلو دعا کرامی یہ ہاتھو چوک دے نا تیراب تقدیران بدل دیندہ ہے یعنی حضور نے ایک نئی سوچ دیتی ایک نئی فکر دیتی کسے دا غلام سفید رنگ دا ہوں دا سی شکل سونی ہوں دی سی مگر مالک ادھے نہ نفرت کر دا سی کیا ہوں اے غلام میں مالک لیکن میرے نبی پاک نے سوچ بدلی لوگ چٹے غلامانو آمیت نہیں دیندے سن میرے محمد نے کالے رنگ والے بلال نو عزت آتا فرما دیتیاں نے حضور نے سوچا بدلیاں نے پیار دیکھو غلاموں عزتاں دیندہ انداز دیکھو میراج تو واپس آئے جدو بلال نے مبارک دیتی تو فرمایا بلال او میں جنت وچ پہاں پھردہ ساں تو اتھے میں تیرے چلن دیاں آوازہ پہاں سوڑدہ ساں اتھے میں تیرے چلن دیاں اچھائی تھے کہ نا زمناً بات آگئی ہے تو میں عرض کر دیاں بعض لوگ نا اعتراض کیونکہ جنادی طبیعت میں اعتراض ہوئے جلنے والوں کو صرف جلنا ہے شاہ نصیر کہاں دینے جلنے والوں کو صرف جلنا ہے ان کی قسمت میں اور کچھ بھی نہیں جلنے والوں کو صرف جلنا ہے ان کی قسمت میں اور کچھ بھی نہیں کوئی اعتراض ہی کر دینے کہاں دینے تسی درود اچھا اچھا پڑ دیو تو اڈی آواز حضور تک اول تے پہنچ دی نہیں تے جے پہنچے تے حضور نو کی پتہ بھائی اتنی آوازاں بچو یہ آواز کی دیئے سادے ذہن لوگانوں نے خراب کر دینا حضور فرماندے نے انی اسماو صلاتہ لے محبتی وار ایف ہم پیار والا جتھے بھی درود پڑے میں سنویں لینے پہچانویں لینے لیکن جو بات میں عرض کرنا چند ہے کہنے دینے جی توڑی آواز تو کنج پتا چلے گا کون پہ آپ بول دائے میں کہنا ہے آواز نال پہچاننا آسانے باپ کمرج بیٹھا ہے نا بار گلی چند بچے پہ بول دے نے جدو نا چند بچودہ پتر بولے گا تو آنکھے گا ہے میرے پتر دی آواز ہے ماں پہچان جائے گی یہ میرے بیٹے دی آواز ہے ماما پہچان جائے گا میرے پتی یہ دی آواز ہے کیونکہ آواز نال لہجے نال پہچاننا آسانے حضور فرماندے نے بلال میں جنت وچ تیرے چلن دی آواز سنی چلن دی آواز دا تعلق مو نال نہیں پیر نال لے جتی نال لے تو پیر چکے اگے رکھے اس نال جیری آواز پیدا ہوئی میں سمجھ گیا کہ میرا بلال پہ چل دا ہے صوفیہ فرماندے نے اس حدیث نو سامنے رکھو تے درود اچھا پڑیا کرو زیادہ پڑیا کرو کیا ہوں یہ نہ سوچیو کہ پتہ نہیں آواز پہنچے گی کہ نہیں آواز نال پہچاننا آسانے حضور فرماندے نے میں غلامانو چلن نال بھی پہچان لینہ میں اپنے غلامانو چلن نال بھی پہچان لینہ کون پہ چل دا ہے تو حضرات گرامی امام الانبیاء نے ایک نئی سوچ دیتے میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا صرف اسی زبان تک میلا دی ہاں یا ساڑا وجود بھی میلا دی ہے میلاد منان والے دی نظر بھی میلا دی ہونی چاہی دیئے اکھ بھی میلا دی ہوئے وجود بھی میلا دی ہوئے مثلا حاتم تائیدہ نامتے تو سن سنیا ہو دیگا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ پہلے مر گیا سی لیکن اس دی بیٹی اور بیٹے نے حضور دا زمانہ پایا نفرت کر دا سی کیونکہ قدیم ملاقات نہیں سی ہوئی لوگاں کو لوگ اللہ سنے سن کے نا لوگاں کو لوگ اللہ سنے سنے کے تھے پھر ان نفرت پیدا ہو گئی کفار دا مسلمانہ نال ٹکراؤیا جنگ ہوئی مسلمانہ نو اللہ نے فتح عطا فرمائی کفار کچھ قیدی ہوئے کچھ نس گئے کچھ مارے گئے نسن والیاں وچھ حاتم تائی دا بیٹا عدی بن حاتم بھی سی اور جڑے قیدی ہوئے انہا مجھ حاتم تائی دی بیٹی بھی سی ان قیدیاں نو ہاتھ بند دیتے رسیاں نال پھر مدینے لے آیا گیا جدو حضور دی بارگاہ مجھ قیدی پیش کیتے گئے حاتم تائی دی بیٹی جدو سامنے آئی نا تو قیدی سی سر دے بال ننگے نے دپٹا کوئی نہیں پر تو اڑا میرا نبی نہ کافر دی بیٹی دا سر ننگا نہ دیکھ سکے جلدی نال حضور نے کندے تو او چادر اتاری جدیاں قسمہ قرآن میں رب فرما دے اور ادھے سر تے دے دیتے او کہن دیئے میں تو اڑا کلمہ نہیں پڑھ دیتے میں نو اتنی عزت کیوں دے رہے ہو فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ نہ پڑھ پر میرا سبق یہ ہے کہ دی دیئوں دیئے بامیں اپنی ہوئے بامیں غیر دی ہوئے بیٹی بیٹی ہوں دیئے بامیں اپنی ہوئے بامیں غیر دی ہوئے جدہوں اتنا کرم دیکھے یا تو کہن دیئے اگر میربانی اتنی کیتی یہ تے ایک اور کر دیئے میں اپنے باہی کل جانا چاند نہیں ہا اور شام دے قریب کسی علاقے بھی چھپیا ہوئے ہیں حضور نے فرمایا ویسے تو قیدیانوں یا غلام بنایا جاندہ ہے لونڈی بنایا جاندہ ہے یا ویچ دیتا جاندہ ہے یا پیسے لے کے فدیہ لے کے چھوڑیا جاندہ ہے مگر تو سوال کیتا ہے تو میرے دروازے دا منگتا خالی بھی نہیں جاندہ تو حضور نے چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ اس مویدے باہی کل چھوڑا ہو ان رستے بچ آبادی بھی آئی ویرانے بھی آئے جنگل بھی آئے سہرا بھی آئے دن اور رات بھی گزرے چند دنا دا سفر تو بات جدو وہ اپنے باہی کل پہنچی تو باہی نے نا تنہا بلانک ایک جگہ تے پچھے آبا اینا تیرے نال رستے کوئی بدتمیزی تے نہیں کیتی اگر کوئی کیتی یہ تے میں نوں دس مہنہ نوں زندہ واپس نہیں جان دیا گاتیوں نے موہ تے تماشا مار کے کہا میں پیود پتر کول اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد غلامہ کول محفوظ کن کہن دیئے ویرہ میں اجے تک اسی سوچ وچان با محمد نے میرے نال انسان جوان کا لینے یا فرشتے کا لینے اتنے دن آدھا سفر جوان لڑکی انہا نال سی پر انہا میرے وال اکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیا میں جدوں کوئی بات کرن واسطے بلایا تھے ایک کی جواب آیا کہ میری پہن دس کی گا لے انہا پہن تو علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی اے میرے پائی عدی جدوں محمد نے میرے سر تے چادر دے کے کیا سی نا تھی تھیوں دیئے میرا کلمہ پڑھن تے ادھوں ہی دل بن گیا سی پر میں آکھ یا میں کلمہ کلی نہ پڑھا میں اپنے ویر نو بھی لے کے آما اسی دو میں مصطفیٰ دی غلامی چاہیے ویرہ چل واپس چل میرے نال اس تو کریم انسان سنو اور نظر نہیں آسکدا اس تو لجپال بندہ سنو اور نہیں مل سکدا آہ تم ہی کلمہ پڑھتے میں ہی کلمہ پڑھ دیا تم ہی غلام بن جاتے میں ہی غلام بن جانے پھر پائی نو لے کے حضور دی بار گاہ بچ واپس آئی کلمہ پڑھیا وہ بھی صحابی بنے خود بھی صحابیاں بنیاں میں دعوت فکر دین واسطی عرض کر رہے ہیں اے نوجوان تو بچ پل تو لے کے ان تک میلاد منا رہے ہیں دس میلاد دا اثر تیرے وجود وچھ آیا کے نہیں آیا کیا تیرے محلے دی بچی تیری نظر دی بدی کولو محفوظ تو جب تک میلاد سمجھا گے نہیں جب تک ساڑھیاں اکھاندہ دیکھنا بھی میلادی نہیں ہوئے گا ضرور لائٹنگ کرو ضرور چڑھیاں لگاؤ جتنا ہو سگدہ کرو لیکن میلاد وجود وچویتیں اتارو میلاد کرن والا اگر ماں باپ نل اچھی آواز نل بات کرے تو پھر میں سوال کرنا ہے کیوں نے میلاد کی کی تیارا ہے تنوں میں ایک واقعہ سنانا ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے اور میں نے سفر بھی لمبا کرنا ہے کراٹی دیکھ ڈاکٹر نے سائیکالوجسٹ سائیکی مریضان دا علاج کر دینے کہندے نے میرے کول ایک مریض انہوں لے آیا گیا بہت امیر آدمی سی انہاں رو رہے ہیں بڑی عجیب انداز دنال سسکیاں پہ لے آندا ہے اوہ دی بیوی اور ڈیور نے پکڑ کے لے آندا کہ اوہ دی بیوی کہندے یہ ڈاکٹر صاحب پیسے دی فکر نہ کرے ہو اسی نہ پانی دیتا نہ پیسہ باہوانگے لیکن یہ ٹھیک ہونا چاہید ہے کچھ دنا تو نہ روئی جا رہے ہے روئی جا رہے ہے بتانیے نو کی مسئلہ ہے تسی کچھ دیکھو چیک کرو ڈاکٹر کہندہ ہے میں کہا تسی چلے جاؤ مریض میرے کول چھوڑ دے ہو میرا طریقہ علاج ہے وے کہ میں مریض دنال ایک تنہا کمرے وچ باتاں کرنا ہے ادھا گھنٹا گھنٹا جب تک میں مطمئن نہیں ہوں دا میں ادھا گفتگو کر دا ہے ادھا باتاں پوچھ دا ہے ادھے کولو کچھ حالات پوچھ دیں اور میں گلنا مجھ ادھا مرض تلاش کر دا ہے کہ ایٹینشن شروع کی تو ہوئی تو اوہ چلی گئی ڈریور بار گڑیچ بھی گیا میں انہوں اندر لے کے چلا گیا تو میں نہ انہوں بٹھا کے کہا صرف توں اور میں تیری بیوی کہل دیئے کہ تو نیم پاگل ہو چکا ہے میں انہوں اپنی زندگی دے بارش دس کہ تیری زندگی کیسی گزری جو جو گلنا تیہنوں یاد دنے میں انہوں دس شیئر کر میرے نا کیونکہ بعض بندیوں دینے جو گفتگو وچونا پریشانی دیکھ لینے دینے اج کل تو کیونکہ بزرگاں کول بیندہ بھی کون ہی تھی انہوں بزرگاں دا بھی مزاج ہو نہیں ریا ورنہ پانچ سو میل دا بھی سفر کر کے کارڈ ساری لا دیندے ساں انہوں باتا نل علاج کرنا تھکاوت لانا دمانا نہیں سی پیندہ بندہ پانچ میٹ بابیاں کل بے کے کہندہ سی میں اگلے سفر واسطے وقت تیار ہوں کیوں گفتگو اس انداز دیوں دی سی پنجابی والا کہندہ رکھے ہو گئے پندے لوکی تے سنجے ہو گئے دارے جیڑے بابے پیار سی وندے کتے ٹور گئے سارے انہوں بابے مل دے نے تے نہوں نہ کل بین والے مل دے نے نہ نصیتان لین والے مل دے نے نہوں نصیتان کرن والے مل دے نے تو میں کہا اچھا میں نوں دس تیری زندگی کیسی گزریتے ہو انہیں نوں ایک لمبا جیا سانس لیا کہنے لگا ڈاکٹر میں پاگل نہیں ہوں میں نوں اپنی ساری زندگی یاد ہے چھوڑنا چاہنا ہے فی سون میں اپنی ماں باپ دی واحد اولاد ہوں میں اجھے دودھ پیندہ سا میرا والد فوت ہو گیا میں نوں اجھے شکل یاد نہیں کیونکہ اس وقت میں نوں پہچان نہیں سی میں جتا ہوں ہوش سنبھالی تو صرف ماں ہی ماں دیکھی میری ماں نوں نہ رشتے آئے مگر انہیں انکار کر دیتا کہ میں شادی کر لئی کار وس جائے گا مگر پتر رول جائے گا میری ماں نے میں نوں خوددار بنانے واسطے کسے کو لو منگیا نہیں نہ چاچیاں دے کار رہا کہ میں نوں پہ لیا نہ مامیاں دے کار رہا کہ پہ لیا با کسے دائسان نہ روے میری ماں نے نا لوگاں دے برطن تو کہ تے مزدوری کر کے میں نوں پہ لیا انہیں بڑی منت کی تھی پھر میں بڑا ہویا سکول داخل ہویا تے ماں دی مزدوری وعد گئی انہیں کپڑے تو انہیں بھی شروع کر دیتے میں کالج گیا تے پھر دو جگہ تے کپڑے تو ان دی سی پھر یونیورسٹی تک گیا انہیں اور اپنے آپ انہوں مصروف کر دیتا کدھی برطن تو ان دیئے کدھرے کپڑے تو ان دیئے کدھرے شادیاں تے کم کر دیئے میں پڑھ لکھ کے آفیسر بن گیا میں اکناہ شہر بچ مکان لے لیا میں مانو لے آیا میں جتے کم کردہ ساں اتھے ایک لڑکی نال پیار ہو گیا میں شادی دا کیا انہیں کہ کوٹ میرج کرنی ہے تے کر لے میں ادھے پیار بچ کوٹ میرج کر کے تے انہوں لے آیا مانو دسیاتے مانے صرف اتنا کیا پتر مین زندگی تیری خوشی واسطے نہ قربان کیتی ہو یہ توں خوش ہے تے مانو کوئی اعتراض دیں پھر میری اولاد ہوئی انہیں میرے بچے بھی جوان ہو چکے نے میری ماں پھر بڑی ہو گئے بیماریاں لگ گئے ہیں کھگ دیئے تے میری بیوی تنگ ہون دیئے ماں جسم دے درد دی وجہ تو کران دیئے تے بچیاں دی نین ڈسٹر پون دیئے تو ایک دن بیوی کینڈ لگی کہ توں ہی ملازم میں ہی ملازم بچے سکول تے تیری مانو کو یہ تھے دن بھر دیکھ دا نہیں نہ وقت تے کھانا نہ دوائی کراچی بچ اولڈ پیپل ہوم جے بنیا ہویا تھی اتھے نہ چھوڑا یہ انہیں اس انداز نل بات کیتی میں بھی راضی ہو گیا میں ماں کو لو پچھیا کہ اماں کدھی اجازت دے ہوتے اتھے تو آڈی نہ دیکھ بال نہیں ہو رہی تے تو ہنو اولڈ پیپل ہوم بچ نہ چھوڑیا ماں تے ماں نے صرف اتنا پچھیا کہ پتر میں نو اتھے چھڑ کے تو خوش رمے گا تے میں کہا ماں میں خوشی نال کہہ رہے ہیں نا اتھے تو آڈی دیکھ بال ہو گئی تے ماں نے آکھیا پھر چک میرا بیگ اور چھڑیا جا کے ماں اتھے بھی چپ کر کے چلی گئی میں روز جانتا سا لیکن کار دور ہو گیا تے پھر فاصلے بڑھ گئے دو دنا دا فاصلہ پیا پھر ہفتے دا فاصلہ پیا پھر مہینے دا فاصلہ پیا میں مہینے مہینے بعد ملن لگ پیا چند سال اسی طرح گزر گئے ڈاکٹر پھر ایسا وقت آیا کہ پنج مہینے میں اپنی ماں نو نہ مل سکیا پنج مہینے میں اپنی ماں دی خبرگیری واسطے نہ جا سکیا اعتوار دا دن سی اور میں نے آج تہیہ کی تا سی کہ اپنی ماں نو ملن جانے پھر تیار ہو کہ جدو میں باہر گڑی تک پہنچیا تو میرا بیٹا ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھا سی اور میں نو نہیں سی پتا کہ انہیں کدھرے ڈرائیونگ سکھ لئی ہے تو میں نو کہندہ ہے پاپا آؤ بیٹھو میں تو انہوں چھوڑ آماں میں نو گڑی چلانی آن دی میں کہا کتے چھوڑیں گا کہندہ ہے اولڈ پیپل ہوم ڈاکٹر جدو پتر نے اولڈ پیپل ہوم اپنی زبان تو کیا نا اوڈا تے مطلب ایسی بات دادی کل چھوڑے آماں پر پتر دی زبان تے جدو اولڈ پیپل ہوم آیا میں جیڑا بی بو بیٹھا سا میں نو اوڈی فصل ہون سار کٹ دی نظر آ رہی سی کیونکہ میمی تے بڑا ہو رہے ہیں نا میری بیوی بھی بڑی ہو رہی ہے میں اپنی اولاد انہوں کڑا راہ بکھا بیٹھا ہیں انہوں دے زبان تے اولڈ پیپل ہوم آ گئے ہیں انہوں دے دماغ ویچ اولڈ پیپل ہوم بے گئے ہیں تو میں جلدی نال بچے نو گاڑی چو نکالیا کندے تو پکڑ کے میں گڑیچ بے کے پہلے رویا میں کتنا بد وقت سا جیڑا پیسہ ادھر دیتا ہے میں کار کوئی کام مالی رکھ لہن دا اتھے مان دی خدمت کر دی رہن دی اتھے مان دوائی دی رہن دی میں سمجھ ہی نہیں سکیا کہ میں اپنی رحمت نو اپنے کلو دور کر دیتا پھر میں گڑیچ بیٹھ کے فیصلہ کیتا آج مانو ملن نہیں جانا آج مانو لہن جانے میں کمریچ بچیاں نو کول بٹھا کے مان دے پیر دباواں گا تاں کہ انہوں مان دی عزت دا پتا چلے باپ دی خدمت کس طرح کرنی ہے پتا چلے میں اپنی اتھا نال دوائی دیاں گا میں خود مانو مٹھیاں پر آنگا مان جدو اٹھے گی انہوں کھنڈی نہیں پکڑے گی میرا کندہ ادھا سہارا بنے گا میں پکا تہیہ کر کے گڑی سٹارٹ کیتی تو موبائل تے بیل بجی میں جدو فون کن نہ لگایا تو اولڈ پیپل ہوم تو فون سی کہ پنج مہینے تو تسی آئے نہیں ماں کافی تو آڑی بیمار سی آج صبح اس دا ویسال ہو گئے ہیں ان دس سو تسی کفن دفن کرنا ہے یا اسیں کفن دفن کر کے جنادہ پڑھا کے دفن کر دیئے ڈاکٹر بس او خبر بجلی بڑھن کے میرے تے گری موبائل بھی ہچوں گر گیا میں اتھے بے کے رون لگ پیا میں پاغل ہو گیا کیونکہ میں توبہ دے سارے دروازے بند کر بیٹھا ساں انہوں نہ ماں زندہ رہی میں اے سوچ کے روندہ رہنے جنہیں میری خاتر جوانی قربان کیتی جنہیں دوسرا نکاح نہ کیتا جنہیں لوگان دے برطن دوتے میری خاتر جنہیں کرامج کم کیتا میری خاتر آخری لمحے اُدھی آکھا نے میرا راہ کتنا ویکھیا ہوئے گا آخری لمحے اُدھی کتنی خواہش ہوئے گی کہ بیٹا ہندہ میں اُدھی چولی جو سر رکھ کے تھی آخری ہچکی لیندی ڈاکٹر اُن حالت اے ہے کہ میں اکھ کھول دیں تے تاوی ماں سامنے بند کر دیں تے تاوی ماں سامنے اور میں نو مان دی عجیبی آواز سنائی دیں دی یہ پتر داست تو خوش ہے کے نہیں میں کس طرح خوش رہ سکتا ڈاکٹر کوئی دوائی دے میں ماں دی شکل پھول جاما کوئی دوائی دے میرے ذہن بچوں ماں نکل جائے میں ہر وقت اسی وجہ تو روندہ رہنے کہ میں توبہ دے سارے دروازے بند کر بیٹھیں ڈاکٹر کہندہ ہے اُدھی بات سن کے نا میں ٹیبل تے اپنی گڑی دی چابی پیسی اُنو چکے یا میں کہا تو کالاوی دوائی دیاں گا کہندہ ہے آج کیوں نہیں میں کہا میرے دو کنالان دی کوٹھی جنا کوئی کمرہ ایسا نہیں سی جتے ماں رہ سکے اُو گیران غریب بائی دے کال پہ رہن دیئے تیری گل سن کے میں سوچ دیں تیری توبہ دا بوا بند ہویا کدری میری توبہ دا دروازہ بند نہ ہو جائے میں پہلے ماں نو کر لے کے ہم آنگا ہن ماں نو پلنگ بھی اچھا دیاں گا تکھانا بھی اچھا دیاں گا میلاد منان والو اگر ماں دے سامنے باپ دے سامنے تیرے لفظ اچھے بلند ہوں دے نہیں تو پھر میلاد نہ فائدہ نہیں میلاد نہ فائدہ ہوتوں ہے جدو ماں دے پیر چم کے مافی منگ لمیں گا تے باپ نو راضی کر لمیں گا لوگ کہن گئے آج تو میلاد منالے ہے اللہ میرا آپ دہامی و ناصر ہوئے آخر و دعوانہ الحمدللہ